کہانی کی شروعات میں ماسٹر شن نام کا ایک بندہ نشے میں تھتگا نگاتے ہوئے چھا رہا تھا کہ زندگی تو چھنگر سی ہے اور انسان لپوسا ہے بس تم ٹرنگ کرتے چھاؤ اور گیبلنگز کھیلتے چھاؤ کہ تب ہی اس کا دھیان ایک زخمی چھوٹی لڑکی پر چھاتا ہے وہ اسے چیک کر کے کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں بچانا نہیں چاہتا پر تم چلدی ہی مرنے والی ہو تمہیں بچانے کے لیے مجھے بہت ساری محنت کرنی پڑے گی چونکہ میں بلکل بھی نہیں کرنا چاہتا اتنا کہ اگر وہ اپنے راستے چھانے لگتا ہے پر پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر سے پیچھے مڑتا ہے اگلے سین میں وہ لڑکی بڑی ہو گئی تھی یعنی کہ ماسٹر شن نے اسے بچا لیا تھا ویسے اس کا نام تیاؤ تیاؤ ہے اور یہی ہماری کہانی کی فیمیلیٹ ہے ابھی وہ یوزو سٹی میں لڑکوں کا گیٹ اپ کر کے دوائی بیچ رہی تھی اور بالکل اپنے ماسٹر کی ہی طرح گانا گا رہی تھی تب ہی اس کا تھیان جاتا ہے کہ ماسٹر لو نام کا بندہ پری بزار میں لڑکی کو چھیڑ رہا ہے تو وہ اسے بچانے کے لیے پہنچ جاتی ہے لو کو اچھا خاصا سبق سکھانے کے بعد وہ اس پر کافی زیادہ ہنس رہی تھی تو یہ دیکھ کر اس کو گصہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس لڑکے کو پکڑ کر میرے پانس لاؤ دوسری طرف ہم کہانی کے میں لیڈر چنگلان کو دیکھتے ہیں جس کو دیکھنے کے لیے یوزو سٹی کی بہت ساری لڑکیا آئی تھی کیونکہ چنگلان اس سٹی کا سب سے زیادہ رچ اور ہینسوم لڑکا ہے تو بہت ساری لڑکیا اس سے شادی کرنے کے بارے میں سپنے دیکھتی ہے چنگلان کے ساتھ اس کا پرسنل گارڈ زیروی بھی آیا تھا وہ کسی کو اشارہ کر رہا تھا مانو جیسے وہ یہاں پر کوئی خرافات کرنے والا ہو چنگلان جس ریشٹورن میں گیا تھا اس کی ہی چھت کے اوپر تیاؤتیاؤ اس چھچھوڑے لڑکی سے لڑ رہی تھی لڑ سے کہتا ہے کہ دیکھو مجھ سے پنگا مت لو ورنہ میں تمہاری زندگی کو نرک بنا دوں گا تو تیاؤتیاؤ اس سے کہتی ہے کہ مجھے کسی سے بھی ڈر نہیں لگتا تمہیں دن دہارے لڑکی چھڑتے ہوئے کیا شرم نہیں آتی وہ کہتا ہے کہ کیا کہا کتا کتا میں نہیں بلکہ تم ہو پھر تو یہ دونوں ہی ایک دوسری کو کتا کتا کہنے لگتے ہیں یہاں نیچے زیروی کے ایک اشارہ کرنے پر چنگلان کی طرف ایک تیر آتا ہے کہ تبیہی یہ دونوں چھت کو توڑتی ہوئے نیچے آ رہے تھے چنگلان جلدی سے تیاؤتیاؤ کو بچا لیتا ہے تیاؤتیاؤ سوچتی ہے کہ یہ کتنا زیادہ ہنسم ہے اوپر سے چمکتا بھی ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں تو ہوا میں اڑ رہی ہوں پر وہ دیکھتی ہے کہ چنگلان تو وہاں سے چھا رہا ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ اوپنا نام تو بتاتے چھاؤ زیروی بھی چنگلان کے ساتھ وہاں سے چھانے والا تھا کہ تبیہی تیاؤتیاؤ کے چھیڑ پر اس کا دیان پڑتا ہے اگلے سین میں تیاؤتیاؤ جل کے اندر بند تھی یہاں پر بھی وہ اپنے ماسٹر کی طرح گانا گا رہی تھی کہ میں جل کے اندر ہوں سلاکھوں کے پیچھے کوئی تو فرشتہ آئے اور مجھے بچا کر لے چھائے زیروی اس کے پانس ہی کھڑا تھا پہلے وہ اس جھٹ کو دیکھتا ہے اور اس کے بعدت تیاؤتیاؤ کی طرف دیکھتا ہے وہ کہتی ہے کہ کیا دیکھ رہے ہو کیا پہلے کبھی تم نے اتنی سندر لڑکی دیکھی نہیں پر پھر کہتی ہے کہ ارے میں نے تو اسے بتا دیا کہ میں ایک لڑکی ہوں زیروی اس سے کہتا ہے کہ مجھے تم سے کرنی ہے مجھے پتا ہے کہ تمہارے ماسٹر شین نے گیملنگ کرنے کے چکر میں بہت سارا گرزہ لے لیا ہے وہ کہتی ہے کہ کیا اس نے پھر سے گرزہ لے لیا پتہ نہیں یہ بٹھا کب ستھ رہے گا زیروی اس سے پوچھتا ہے کہ آج جس سے تم نے پنگا لے لیا تھا ماسٹر لو کیا تم اسے جھانتی ہو تیاؤتیاؤ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا ہے کہ وہ کون ہے ویسے وہ کمینہ پھری بازار میں دن تہاڑے لڑکی کو چھیڑ رہا تھا تو بس میں نے اسے سبق سکھا دیا اب تم یہ مت کہنا کہ اس چھوٹی سی بات کو لے کر مجھے موت کی سزا ہوگی تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ہو سکتی ہے کیونکہ لو کی پہنچ اوپر تک ہے وہ کسی منتری کا بردر ان لو ہے اگر وہ چاہے تو تمہارا سر تھڑ سے الگ بھی کر سکتا ہے یہ سن کر تیاؤ تیاؤ تھوڑی ڈرنے لگتی ہے انہیل پہل پہ چلانے لگتی ہے وہ کہتی ہے کہ بھگوان آپ میرے ساتھ اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو ابھی تو بس میں اٹھارا کی ہوں میں نے اپنی زندگی کو کہاں چھیا ہے ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی اوپر سے میں نے کسی لڑکے کو کس بھی نہیں کیا زیرو یو سے کہتا ہے کہ مجھ سے ڈیل کر لو تمہاری ساری اچھا بھی پوری ہو جائے گی اور تمہارے ماسٹر کو بھی میں بچا لوں گا وہ کہتی ہے کہ میں ہی کیوں تم نے مجھے ہی چوز کیوں کیا تو وہ کہتا ہے کہ اس لیے کیونکہ تمہارے پاس یہ چھڈ پینڈنٹ ہے تم مینگجن ہو جس کی انگیجمنٹ دس سال پہلے چنگلان سے ہو گئی تھی تو میں چاہتا ہوں کہ تم چنگلان سے شادی کرو وہ کہتی ہے کہ بھائی صاحب آپ کیا باغل واگل ہو ایک چھڈ کی سریعے کوئی کسی سے کیسے شادی کر سکتا ہے ویسے بھی یہ چھڈ میرا نہیں ہے تو زیرو ہی کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تم جیسی لڑگی مینگجن ہو ہی نہیں سکتی پر میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں مینگجن ہونے کا ناٹ کرنا ہے وہ کہتی ہے کہ تم تو مجھے یوزو سٹی کی سب سے امیر فیملی لین فیملی میں شادی کرنے کو بول رہے ہو اگر اسے پتا لگا کہ میں کوئی فراڈ ہوں تو وہ تو مجھے مار مار کر میرا کچھمبر ہی بنا دیں گے مجھ سے یہ نہ ہو پائے گا زیرو یو اسے کہتا ہے کہ تمہیں بس ایک سال تک ہی شادی کا ناٹ کرنا ہے ایک سال کے بعد میں تمہیں ہزاروں سونے کی مہرے دوں گا یہ سن کر وہ سوچتی ہے کہ یہ تو مجھے فراڈ کرنے کے بدلے میں پیسے دے رہا ہے اگر میں نے اس کی بات ایک سال تک مان لی تو ایک سال کے بعد میرے پاس بہت سارا پیسہ ہوگا کہ تبھی ہی وہاں پر مارشٹر شین آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تیاو تیاو مجھے ماف کر دو میں آگے سے گیمبلنگ نہیں کروں گا یہاں پر تیاو تیاو تو ایموشنل ڈراما کرنے لگتی ہے کہ آپ کے ساتھ میں پچھلے دس سالوں سے ہوں آپ ایک نمبر کے نشیڑی گنشیڑی اور ہمیشہ ہی گیمبلنگ کرتے رہتے ہو آپ نے ہمیشہ ہی مجھے کم کھانا دیا پر پھر بھی آپ میری فیملی ہو میں آپ کو اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتی آپ کو بچانے کے لیے میں خود کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اتنا کہہ کر وہ زیروی سے کہتی ہے کہ مجھے تمہارے ساتھ ڈیل کرنی ہے وہ کہتا ہے کہ ایک سال تک تم میرے لیے کام کرو اس کے بعد میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گا وہ کہتی ہے کہ ہاں ہاں یہ سب تو ٹھیک ہے پر اگر وہ چنگلان لفنگا لفڑے باز اور تھرکی ٹائپ کا نکلا تو اگر وہ میری خوبصورتی کو دیکھ کر پگل گیا یعنی اس نے میرے ساتھ ایسا ویسا کچھ کر لیا تو پھر تمہیں گئی سمجھو ویسے وہ چنگلان کالا ناٹا موٹا ایسا کچھ ہو تو مجھے پہلے ہی بتا دو میں تیاریا کر کے چھاؤں گی تو وہ کہتا ہے کہ چنگلان اس سٹی کا سب سے ہنڈ سم بندہ ہے اور وہ تمہارے ساتھ ایسا ویسا کچھ کر ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے پاس اتنا دماغ ہی نہیں ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کے بارے میں سوچے اتنا کہہ کر وہ اسے ایک لیٹر دیتا ہے ان کہتا ہے کہ مینگچون کے بارے میں تم یہ ساری چیزیں یاد کر لو وہ کہتی ہے کہ مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا یہ سن کر وہ شوکڈ ہوتا ہے پر پھر مینگچون کے بارے میں اسے پڑھ کر سنا دیتا ہے تیاؤتیو اسے کہتی ہے کہ پہلے مجھے نہ تم سے ایک بات کنفرم کرنی ہے میں جب یہاں پر آئی تو میں نے ایک رومر سنا کہ وہ جو چنگلان ہے اس کا دماغ کا پیچ تھوڑا ٹھیلا ہے تو کیا یہ بات سچ ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بات سچ ہے چنگلان کا سچ میں دماغ کا پیچ تھوڑا ٹھیلا ہے وہ ایک ایڈیٹ ہے اگلے سین میں زیروی تیاؤتیو کو تیار کرنے کے بعد لن فیملی میں ملوانے کے لیے لاتا ہے جہاں پر اس کا سامنا لن فیملی کی ہیڈ سے ہوتا ہے زیروی نے گران ماں کو مینگچون کے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا تو وہ کہتی ہے کہ اچھا تو تم مینگچون ہو تمہارے پیرنٹس کیسے ہیں تیاؤتیو کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سوال کا چھواب کیسے دے تو وہ کہتی ہے کہ دو سال پہلے ہی ان دونوں کی موت ہو گئی گران ماں کہتی ہے کہ کتنے دکی بات ہیں چنگلان کے پیرنٹس کی بھی بچپن میں ہی موت ہو گئی تھی تم دونوں ہی ایک جیسے ہو کہ تب ہی وہاں پر چنگلان آتا ہے چنگلان کو دیکھ کر وہ سوچتی ہے کہ ارے یہ تو میرا وہیں ہنسوم ہیرو ہے کیا میری شادی اس سے ہونے والی ہے بھگوان آپ تو سچ میں مجھے چھپ پر فارڈ کر دے رہے ہو پر جیسے ہی چنگلان اپنے موں کھلتا ہے تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ اس کا تو سچ میں دمک کا پیچ ڈھیلا ہے انہیے ایک ایڈیٹ ہے آگے ان دونوں کی شادی ہو رہی تھی زیروی اس شادی سے بہت زیادہ خوش نظر آ رہا تھا پر ایک نوکرانی تھی جو کہ اس سے بلکل بھی خوش نہیں تھی اگلے سین میں تیاو تیاو چنگلان کا انتظار کر رہی تھی جب وہ انتظار کرتے کرتے تھک شادی ہے تو بیٹھ کر کھانا ٹھونسنے لگتی ہے کہ تب ہی وہاں پر کوئی آتا ہے اس نوکرانی کو آتا دیکھ کر جھلی سے تیاو تیاو بیٹھ پر بیٹھ جاتی ہے اور اپنی ویل کو بھی ٹھیک کر لیتی ہے پر نوکرانی کھانے کو اس طرح سے دیکھ کر اسے کہتی ہے کہ نٹ کرنا بند کرو مجھے پتا ہے کہ تمہارا مو ابھی بھی اندر چل رہا ہے تیاو تیاو اسے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو تو وہ کہتی ہے کہ میں چنگلان کی پرسنل میڈ ہوں اس پورے گھر میں چنگلان سب سے زیادہ میری ہی قریب ہے اور میرا نام چاور ہے تیاو تیاو کہتی ہے کہ اچھا مجھے تو لگا تھا کہ تم کوئی بڑی توپ ہوگی پر تم تو بس ایک نوکرانی ہو چاور کو یہ سن کر گصہ آتا ہے وہ کہتی ہے کہ میں تم جیسی فروڈ سے تو لاکھ گناہ زیادہ بہتر ہوں تیاو تیاو کہتی ہے کہ تمہیں کیسے بتا چلا کہ تم بھی زیروئی کے ساتھ ہو تو وہ کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں وہ کہتی ہے کہ تمہیں ڈل کرنے پر کتنے پیسے مل رہے ہیں تو وہ کہتی ہے کہ میں زیروئی کے ساتھ پیسوں کے لیے کوپریٹ نہیں کر رہی ہوں وہ کہتی ہے کہ اگر تمہیں پیسے بھی نہیں چاہیے تو پھر تم ضرور لین فیملی کی دشمن ہوگی تو وہ کہتی ہے کہ نہ تو مجھے پیسے چاہیے اور نہ ہی میں لین فیملی کی دشمن ہوں تیاؤتیوں کہتی ہے کہ یہ بھی نہیں ہے ہاں ضرور تم زیروی کی کل فرنڈ ہوگی یہ سن کر چاور کہتی ہے کہ اتنا خراب ٹیسٹ میرا نہیں ہے مجھے تو بس چنگلان کی مدد کرنی ہے تیاؤتیوں کہتی ہے کہ پر چنگلان تو مندبتی ہے تمہیں اس کی مدد کرنی ہے یہ بات مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آئی چاور کہتی ہے کہ تمہیں چنگلان کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے تو تم اس کے بارے میں ایسی چیزیں بولو بھی مت چنگلان صرف ہینڈسم ہی نہیں بلکہ کافی زیادہ ٹیلینٹ ایٹ بھی ہے اسے کم عمرہ میں مارشل آٹ بھی آ گیا تھا اگر اس کے ساتھ وہ ساری چیزیں نہیں ہوئی ہوتی تو وہ پوچھتی ہے کہ کیا چاور کہتی ہے کہ یہ ساری باتیں میں تمہیں کیوں بتاؤ ویسے میں یہاں پر تمہیں وان کرنے کے لیے آئی تھی تم فیک ہو تو فیک کی ہی طرح رہو ایک سال تک نہ ٹک کرو اس کے بعد پیسے لے کر چلتی بنو چنگلان کے ساتھ پیار ویار کے چکر میں بلکل بھی مت پڑنا اتنا گے کر چاور چلی شادی ہے تیاؤتیوں سوچتی ہے کہ ذرا دیکھو تو اسے یہ ایک نوکرانی ہے پر پھر بھی ایک مالکین کی طرح مجھے آرڈر دے کر چلی گئی باہر گرانما چنگلان سے کہہ رہی تھی میں نے تمہیں جو بتایا وہ ساری چیزیں تمہیں یاد ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے سب کچھ یاد ہے گرانما کہتی ہے کہ تمہارے اور مینگچن کے پیرنٹس بچپن میں ہی گزر گئے تو میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں کی زندگی اچھے سے کٹے چنگلان کہتا ہے کہ گرانما آج میری شادی ہے تو پلیس آپ رونا دھونا بند کر دیجئے کہ تب ہی وہاں پر چاور کمرے سے باہر نکلتی ہے گرانما اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو تو وہ کہتی ہے کہ میں مینگچن کو پوچھنے آئی تھی کہ کہیں اسے کچھ چاہیے تو نہیں گرانما کہتی ہے کہ اب تم یہاں سے چھا سکتی ہو اور ہاں دوبارہ تم یہاں پر مت آنا اتنا کہہ کر گرانما سب لوگوں کو وہاں سے لے کر چلی شادی ہے چنگلان کی چھوٹی بہن اسے کہتی ہے کہ بھائی عبدالہن کو کس کرنا مت بھولنا یہاں کمرے کے اندر تیاؤ تیاؤ کو کٹن سی محسوس ہو رہی تھی تو وہ بس اپنی ویل کھلنے ہی والی تھی کہ وہاں پر چنگلان آ کر کہتا ہے کہ یہ کام دلہ کا ہوتا ہے جیسے ہی چنگلان اس کی ویل اوپن کرتا ہے تو وہ اسے اتنے قریب دیکھ کر سوچتی ہے کہ یہ کتنا زیادہ ہینڈسم ہے پر بھولو مت کہ یہ ایک ڈیل ہے یہ بھلے ہی ہینڈسم ہو پر یہ بے وکوف ہے اور وہ یہ بات تھوڑی سور سے کہہ دیتی ہے تو چنگلان کہتا ہے کہ میں بے وکوف نہیں ہوں میں بس زیادہ سمارٹ نہیں ہوں پر اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ تم مجھے بے وکوف کہوگی تم مجھے ڈارلنگ کہو تیاؤدیو اسے پوچھتی ہے کہ تم جھانتے بھی ہو کیا کہ آج کیا کرنا ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے گراندما نے سب کچھ بتایا تھا پہلے ویل اوپن کرنی ہے دوسرا ڈرنکس کرنی ہے تاکہ ویڈنگ سرمنی پوری ہو چھائے اور تیسرا سیکس تیاؤدیو سوچتی ہے کہ اے بھگوان اسے تو سب کچھ بتا ہے میں تو اسے کھالی ٹھکن سمجھ رہی تھی پر یہ تو بھرا ہوا ڈبا نکلا وہ جلدی سے اپنے آپ کو کور کرنے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ دارلنگ تم کیا کر رہی ہو کہ تمہیں گرمی لگ رہی ہے کہ تمہیں کچھ ٹھیک فیل نہیں ہو رہا وہ کہتی ہے کہ اگر تم مجھ سے دور رہو گے تو سب کچھ ٹھیک ہی رہے گا چنگلان کہتا ہے کہ پھر چلو ڈرنکس کرنے کے بعد وہ سب کچھ کرتے ہیں وہ سوچتی ہے کہ اے بھگوان یہ تو پیچھے ہی پڑ گیا وہ کہتی ہے کہ دارلنگ کیوں نہ میں تمہیں وائن سرف کر دوں آگے وہ وائن کو پور کرتے ہوئے چنگلان کے گلاس میں بے ہوشی کا پاورڈر ملا دیتی ہے چنگلان اس وائن کے گلاس کو پینے کے بعد اسے کہتا ہے کہ تم اوپر بیٹ پر سوچانا اور میں نیچے سوچاؤں گا آفٹر آل تو تمہیں میں بے ہوش نہیں کرتی اگلے سین میں وہ اپنی چھویلرس نکال رہی تھی ان سوچتی ہے کہ ایک سال کے بعد میرے پاس بہت سارے پیسے ہوگے اور ان پیسوں سے میں اپنے گاؤں میں ایک بہت ہی بڑا گھر لوں گی اور اپنے سارے پڑوسیوں کو چھلاؤں گی کہ تبیہی چنگلان کو ہوش آجاتا ہے یہاں پر وہ تھوڑا ایروگنٹ اور روٹ ٹائپ کا لگ رہا تھا وہ تیاوتیوں کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تم کون ہو تیاوتیوں سے دیکھ کر سوچتی ہے کہ یہ اتنی جلدی کیسے اٹھ گیا کیا بے ہوشی کے پاوٹر نے اپنا کام نہیں کیا وہ اسے کہتا ہے کہ تم نے وائن میں کیا ملایا تھا وہ کہتی ہے کہ بچے زیادہ سوال مت پوچھو اور شاندی سے جھا کر سوچھاؤ چنگلانو اس کا ہاتھ زور سے پکڑ کر مرودتا ہے انہوں سے ڈراتی ہوئی پوچھتا ہے کہ تم کون ہو اور تم نے وائن میں کیا ملایا تھا تو وہ کہتی ہے کہ بے ہوشی کا پاوٹر پھر سوچتی ہے کہ یہ اتنا زیادہ الگ بیہیو کیوں کر رہا ہے لگتا ہے کہ اس بٹھے نے گیملنگ کرنے کے چکر میں مجھے کوئی اور ہی چورن پکڑا دیا ہے چنگلانو سے کہتا ہے کہ تم آخر میں ہو کون تم نے مجھے ڈرکس کیوں دیا کہ تم لین فیملی کی دشمن ہو وہ یہاں پر اسے کافی زیادہ درا رہا تھا تیاوتیوں سے کہتی ہے کہ تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو ابھی ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تمہیں میرے ساتھ سیکس کرنا ہے تو پھر تم اتنے زیادہ بدل کیسے گئے پہلے تم کتنے نائس لگ رہے تھے پر اب تو تم بلکل ایک ڈراؤنی بھوت کی طرح لگ رہے ہو یہ سن کر چنگلان کہتا ہے کہ ماف کرنا مجھے تم پر شک نہیں کرنا چاہیے تھا جب میں پانچ سال کا تھا تب طالب میں گر کر میری موت ہونے ہی والی تھی بٹ لکیلی تم نے آ کر مجھے بچا لیا اس ٹائم پر مجھے بچانے کے چکر میں تمہیں کوئی سیریس بیماری ہو گئی یہ سب کچھ میرے کارن ہوا ہے تیاؤتیوں کو لگتا ہے کہ یہی پر ہی اسے موقع پر چوکا مار دینا چاہیے تو وہ اسے کہنے لگتی ہے کہ ہاں ہاں بچپن میں میں نے تمہاری مدد کی تھی اور اس وجہ سے مجھے سیریس بیماری ہو گئی پر تم تو بڑے ناشکرے نکلے تم مجھ پر شک کر رہے ہو اپنی سیویر پر اتنا ہی نہیں تم نے تو مجھے ڈر آیا تھمکایا اور مجھے ہرٹ کرنے کی بھی کوشش کی چنگلان کہتا ہے کہ سب کچھ جھوٹ ہے پانی میں تو تم گری تھی اور تمہیں بچانے کے چکر میں مجھے سیریس بیماری ہو گئی تم مینگ چن تو نہیں ہو سکتی تو بتاؤ تم کون ہو وہ کہتی ہے کہ میں مینگ چن ہوں دیکھو میرے پاس یہ چیڈ بھی ہے وہ کہتا ہے کہ یہ تو تم نے کسی کے پاس سے چرا لیا ہوگا دیاو دیاو اسے ڈرتے ہوئے پیچھے کی طرف آ رہی تھی جیسے ہی اس کا پیر فسلتا ہے تو وہ دونوں ہی بیٹھ کے اوپر آ کر گرتے ہیں اور ایکسیڈنٹلی ان دونوں کی بیچ میں کس ہوش آتا ہے یہ دیکھ کر دیاو دیاو تو چلانے لگتی ہے وہ جھلی سے اس کا مو بند کر دیتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ چھوڑو مجھے وہ کہتا ہے کہ چلانے بند کرو تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا یہ چلانے کی آواز باہر سے گران ما پی سن رہی تھی وہ اس آواز کو کچھ گلت وے میں لے لیتی ہے ان خوش ہو کر وہاں سے چلی شادی ہے یہاں اندر یہ دونوں ابھی بھی لڑ رہے تھے اور اسی چکر میں تیاو دیاو کی تھوڑے کپڑے فٹ چھاتے ہیں یہ دیکھ کر چنگلان چلدی سے اسے دور ہوتا ہے ان کہتا ہے کہ چلدی سے اپنے کپڑے پہن لو تیاو دیاو اسے کہتی ہے کہ پیچھے مت مڑنا اتنا کہہ کر وہ اسے ایک بڑا سا چھگ مارتی ہے ان بہوش کر دیتی ہے پھر وہ اپنا سارا سامان باندھ کر گھر سے بھاگنے کے لیے دیوار کے پانس آتی ہے جہاں پر سیڑی پہلے سے ہی لگائی ہوئی تھی وہ جب سیڑی کو چھڑ کر وہاں سے چھا رہی تھی کہ گران ما آ کر اسے روکتی ہے وہ گران ما کو دیکھ کر کہتی ہے کہ میں تو بس یہاں پر دیکھ رہی تھی کہ ٹائلز کیسے ہیں اور کچھ نہیں پر گران ما وہ سب کچھ سے سمجھ گئی تھی وہ اسے لے کر چنگلان کے سٹڈی روم میں آتی ہے ان کہتی ہے کہ پہلے چنگلان پورا دن سٹڈی ہی کرتا رہتا تھا بکس تو اس کے لیے خزانہ ہے دیوتیو سوچتی ہے کہ یہاں پر تو بہت سارا قیمتی سامان ہے اس کو بیچنے پر کتنے پیسے ملیں گے گران ما کہتی ہے کہ مینگچن تم گھر چھوڑ کر بھاگ رہی تھی نا تو وہ کہتی ہے کہ ماف کریں گران ما کہتی ہے کہ میں سمجھتی ہوں چنگلان نارمل نہیں ہے اس لیے تم نے ایسا کیا پر دیکھو میں تمہیں اس کے لیے دوش نہیں دوں گی ویل یہاں پر گران ما کو ایسا لگ رہا تھا کہ تیاؤ تیاؤ نے چنگلان کا ایڈیٹ والا روپ دیکھ لیا ہے اس لیے وہ گھر کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہے بٹ اصل میں تو تیاؤ تیاؤ اصلی چنگلان کو دیکھ کر ڈر کے مارے بھاگ رہی تھی گران ما اسے کہتی ہے کہ چنگلان لن فیملی کا ایک لوتا وارث ہے یوزو سٹی کی بہت ساری لڑکیا اس سے شادی کرنا چاہتی ہے پر میں نے اس کی شادی صرف تم سے ہی کرائی کیونکہ اس کے لیے مجھے تمہیں پرفیکٹ لگی پہلے وہ کافی ٹیلنٹیڈ اینڈ نارمل تھا پر ایک سال پہلے اس کی بیماری نے اثر دکھانا شروع کیا وہ کومہ میں چلا گیا تھا اور جب وہ اٹھا تو وہ بلکل دس سال کے چھوٹے بچے کی طرح بیہیف کرنے لگا گران ما کہتی ہے کہ میں نے سارے فیمس ڈاکٹر کو بلایا پر چنگلان کی بیماری کا علاج کسی کے بھی پانس نہیں ہے چنگلان اب ایک ایڈیٹ بن گیا ہے لگتا ہے کہ بھگوان یہ سب کچھ کر کے ہمیں سزا دینا چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنے پرامس کو پورا نہیں کیا یہ سب کچھ کہتے ہوئے گران ما کی آنکھوں میں سے آنسو آشاتے ہیں تو تیاؤتیوں کہتی ہے کہ آپ روئیے مت وہ ایڈیٹ میرا مطلب ہے کہ میرا ہسپنڈ اتنا سیادہ بے وکوف بھی نہیں ہے گران ما کہتی ہے کہ تم نے تو ٹھیک کہا وہ بے وکوف نہیں ہے بلکہ تھوڑا امیچور ہے تیاؤتیوں اس سے پوچھتی ہے کہ پہلے چنگلان کیسا تھا تو گران ما کہتی ہے کہ پہلے وہ کافی سیادہ کھول ہینڈسوم ٹیلینٹڈ اینڈ ایمبیشیس تھا اس نے پندرہ سال کی عمر میں مارشل آرٹ سیکھ لیا تھا اور دس سال کی عمر میں اس نے چھاور کو بچایا تھا پہلے وہ بہت ہی زیادہ آسم تھا یہ سن کر تیاؤتیوں سوچتی ہے کہ اچھا تو ابھی ابھی میرا پالا اس نورمل چنگلان سے پڑا تھا گران ما اس سے کہتی ہے کہ میں تو بڑی ہوتی چھا رہی ہوں میرے مرنے کے بعد تم اس فیملی کا دھیان رکھنا اور ہمارے فیملی بزنس کو بھی سنبھالنا تیاؤتیوں سوچتی ہے کہ یہ کام تو مجھے بھی کرنا ہے پر میں کیا کروں میں فیک ہوں اگر ان کو پتہ لگ گیا تو میں تو گئی سمجھو آج میں نے نورمل چنگلان کو دیکھا وہ بہت ہی زیادہ آسم تھا تو آگے چل کر مجھے اس سے پنگا نہیں لینا چاہیے گران ما کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے اس چھچھوڑی لو سے پنگا لے لیا تو تم چنتہ مت کرنا میں اس میٹر کو سنبھال لوں گی بس تم تھوڑی دن کے لیے باہر مت چھانا تیاؤتیوں اس کی ہاں میں ہاں ملا دیتی ہے گران ما پھر سے ایموشنل ہو کر کہتی ہے کہ وعدہ کرو کہ آج تم جس طرح سے گھر کو چھوڑ کر گئی تھی آگے اسے ایسا کبھی نہیں کرو گی اور چنگلان کو بھی چھوڑ کر نہیں چھاؤ گی یہ سن کر تیاؤتیوں کو تھوڑا برا لگتا ہے وہ سوچتی ہے کہ وہ تو یہاں پر فیک بن کر آئی ہے پر ان لوگوں کی ایموشن ریال ہے وہ گران ما سے وعدہ کر لیتی ہے کہ وہ ان کی فیملی کو چھوڑ کر کبھی نہیں چھائے گی اگلے دن گران ما اسے پورا منشن دکھا رہی تھی چنگلان کی چھوٹی بہن کہتی ہے کہ آپ گران ما کے روم میں کیوں سوئی تھی کیا اس نے آپ کو تنگ کیا تو وہ کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے تمہارا بھائی پورا بیٹ لے کر سو گیا تو میرے پانس کوئی سونی کی چھگی نہیں تھی اس لیے میں گران ما کے پانس چلی گئی وہ کہتی ہے کہ اگر میرا بھائی آپ کو آگے سے تنگ کرے تو مجھے بتانا میں اس کی تنگیں توڑ دوں گی دوسری طرف چھاور چنگلان کو تیار کر رہی تھی کہ وہاں پر یہ سبھی لوگ آشاتے ہیں چنگلان تیاؤدیو سے کہتا ہے کہ دارلنگ کل رات تم کہاں چلی گئی تھی جب میں اٹھا تو تم میرے پانس کیوں نہیں تھی یہ سن کر سبھی لوگ ہنسنے لگتے ہیں پر تیاؤدیو سوچتی ہے کہ کیا یہ پھر سے سٹوپیڈ بن گیا ہے وہ اسے پوچھتی ہے کہ کل رات کیا ہوا تھا وہ تمہیں یاد ہے وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے سب کچھ یاد ہے پہلا میں نے ویل اوپن کیا دوسرا ہم نے وائن ڈرنکس کی تیسرا ہم نے سید تبیہی وہ اس کا مو بند کر دیتی ہے انہیں کہتی ہے کہ آگے کچھ بھی مت بولو وہ کہتا ہے کہ دارلنگ تم اتنا کہہ رہی ہو تمہیں کچھ بھی نہیں بولتا تیاؤدیو سوچتی ہے کہ یہ تو پھر سے سٹوپیڈ بن گیا ہے یہ چیز میرے لیے بہت زیادہ اچھی ہے بھگوان کرے کہ وہ نارمل چنگلان واپس نہ آچھائے ان دونوں کو اتنا کلوس دیکھ کر چھاور بہت زیادہ چھل رہی تھی بکاوز آف وہ چنگلان کو پسند کرتی ہے آگے تیاؤدیو سونے کے ٹائم پر بیٹھ کے بیچ میں پانی سے بھرے کٹورے کی ایک لائن بنا دیتی ہے انہوں سے کہتی ہے کہ اسے پار مت کرنا پر جیسے ہی تیاؤدیو سوچاتی ہے تو وہ ان کٹوروں کو ہٹا کر تیاؤدیو کی گلوس ہو کر سوچاتا ہے اگلے دن جب وہ اٹھتی ہے تو چنگلان کو اتنا گلوس دیکھ کر کافی زیادہ چھلاتی ہے انہوں سے بہت زیادہ مارتی ہے آگے وہ دونوں ایسے ہی ہسی مسا کر کے اپنا ٹائم پاس کر رہے تھے چنگلان تیاؤدیو کی فیس میں ایک پھدا سا میک اپ کرتا ہے تو یہ دیکھ کر وہ پھر سے اس پر گصہ ہوشاتی ہے اور وہ بھی اس کا پھدا سا میک اپ کر دیتی ہے آگلے سین میں چنگلان نیچے سو رہا تھا اور تیاؤدیو اوپر پر جب وہ صبح اٹھتی ہے تو چنگلان اس کے باچوں میں ہی سو رہا تھا وہ زور سے چلانے والی تھی بٹ اس بار تو اس کی ہی گلتی تھی وہ دیکھتی ہے کہ وہیں چنگلان کے پانس آئی ہے آگے تیاؤدیو چنگلان کی اس ڈبل پرسنالیٹی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس بے ہوشی کے پاوڈر کے سریعے ہی نارمل چنگلان واپس آیا تھا اگر میں نے اسے دوبارہ یوز کر کے نارمل چنگلان کو واپس لیا تو اسے پتہ لگ جائے گا کہ میں فیک ہوں نہیں نہیں مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے اس نارمل چنگلان سے زیادہ اچھا دو سٹیپڈ چنگلان ہی ہے کہ تب ہی وہاں پر چنگلان آتا ہے اور گلتی سے وہ پاوڈر کے کے اوپر چھڑک جاتا ہے وہ کہتی ہے کہ تم نے تو مجھے ڈرہ ہی دیا وہ کہتا ہے کہ مجھے کیکس کھانے ہے پر اس میں تو وہ پاوڈر لگ گیا تھا اس لیے وہ کہتی ہے کہ یہ سارے میں نے بنائے ہے اور تھوڑے سالٹی ہو گئے ہیں تو اسے تم مت کھاؤ وہ اس کا دھیان پھٹکانے کے لیے اسے پوچھتی ہے کہ تمہارا فیوریٹ فوڈ کونسا ہے تو وہ وہاں پڑے سارے کیکس کا نام لے لیتا ہے وہ کہتی ہے کہ ایسے نہیں یہاں پڑی ساری چیزوں کا نام تمہیں نہیں لینا ہے بلکہ تمہیں سچ میں کیا پسند ہے وہ کہنا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تو تم پسند ہو میرا فیوریٹ فوڈ تم ہو ویسے کہ اس آپ کا فیوریٹ فوڈ کونسا ہے یہ بات مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا بیک ٹو تیسٹوری یہ تیاوتیا اسی ملنے کے لیے کوئی آتا ہے تو وہ باہر چلی شادی ہے اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر چنگلان اسی کیک کو اٹھا لیتا ہے جس میں بےہوشی کا پاوڈر ملایا ہوا تھا یہاں باہر تیاوتیا اسے ملنے کے لیے اس کی آنٹی زینگ آئی تھی وہ کہتی ہے کہ تمہارے ماسٹر پھر سے گیملنگ کرنے کے لیے چلے گئے ہیں میں نے اسے روپنے کی کافی ٹرائی کی پر فو میری کہاں سنتے ہیں میں نے جتنے بھی پیسے جھما کیے تھے انہوں نے وہ سارے لے لیے تیاوتیاو کہتی ہے کہ وہ بٹھا پھر سے چلا گیا یہ ہر بار مجھے پریشانی میں کیوں ڈال دیتا ہے پتہ نہیں بھگوان نے مجھے ہی ایسا ماسٹر کیوں دیا ہے آگے وہ گھر سے بھاگنے کے لیے کچھ کپڑے وغیرہ ٹھونٹ رہی تھی کہ وہاں پر چنگلان آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم باہر چھانے والی ہو تو مجھے بھی تمہارے ساتھ آنا ہے وہ کہتی ہے کہ تم وہاں نہیں آسکتے اور اسی بات کو لے کر یہ دونوں چھگڑا کرنے لگتے ہیں لاسٹ میں چنگلان کہتا ہے کہ اگر تم مجھے اپنے ساتھ نہیں لے کر شاہوگی تو میں گرانما کو بتا دوں گا یہ سن کر تیاوتیاو کو چنگلان کو اپنے ساتھ لے کر چھانا ہی پڑتا ہے آگے وہ اس کو تیار کر رہی تھی جیسے ہی وہ چنگلان کے ماتھے پر ہیرپن لگانے کے لیے اچھاتی ہے تو چنگلان تھوڑا اوپر ہو جاتا ہے اور ایسے میں ہی وہ دونوں کافی کلوس آشاتے ہیں اگلے سین میں وہ دونوں باہر تھے ان دونوں کو دور سے زیرو ای پی دیکھ لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس بار تم اسے مت چھوڑنا یہاں تیاوتیاو اسے پوچھ رہی تھی کہ میں نے تمہیں جو سکھایا ہے وہ سب کچھ تمہیں یاد ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ ہاں اگر گرانما پوچھے گی تو ہمیں یہ بتانا ہے کہ ہم دونوں مندر میں پراثنہ کرنے کے لیے گئے تھے چنگلان کو راستے میں سویٹ کینڈی نظر آتی ہے تو وہ اسے لینے کے لیے چلا چھاتا ہے تیاوتیاو کی نظر جب چنگلان پر پڑتی ہے تو وہ اس کے ساتھ نہیں تھا وہ تو در شاتی ہے اور پاگلو کی طرح اسے ڈھوننے لگتی ہے کہ تبیہی چنگلان اس کے پانس سویٹ کینڈی لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا فیوریٹ فوڈ ہے وہ اسے ڈڑتی ہے کہ تم نے مجھے سچ میں ڈرا دیا تھا اب تم مجھ سے چپکے ہی رہو گے اور کہیں بھی بنا بتائے ہوئے نہیں چھاؤ گے تبیہی ایک بندے کی ٹکر تیاوتیاو سے ہونے والی تھی تو چنگلان اسے بچا لیتا ہے یہ دونوں اسی پوز میں چپک چھاتے ہیں تو ایک آنٹی انہیں دیکھ کر کہتی ہے کہ چی 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 یہ آج کل کے لڑکے پھینا کہیں بھی شروع ہو چھاتے ہیں یہ سن کر وہ دونوں الگ ہوتے ہیں پھر تیاوتیاو اپنے ماسٹر کو ڈھونڈ لیتی ہے جو کی گیبلنگز کر رہے تھے وہ اس کا کان پکڑ کر اسے باہر لے کر چھانے والی تھی پر ماسٹر کہتے ہیں کہ مجھے کھیلنے تو ورنہ میں سچ میں ہار شاؤں گا پر وہ اسے منع کرتی ہے وہ دونوں یہاں پر ایسے ہی چگڑا کرنے لگتے ہیں کہ چنگلان ماسٹر کی طرف سے کھیلتا ہے اب وہ تھا تو سٹیپڈ پر اس کا دماغ نارمل چنگلان کی ہی طرح چل رہا تھا تو وہ اس گیم کو جلدی ہی سمجھ جاتا ہے انچیت پیچھاتا ہے یہ دیکھ کر یہ دونوں ہی کافی شاکڈ ہوتے ہیں آگے وہ چنگلان کی مدد سے بہت سارے داؤں کھیلتے ہیں جس میں ان کا ہی نمبر آ رہا تھا تو ان کے پاس بہت سارے پیسے آشاتے ہیں یہ لوگ گیم میں بار بار چیت رہے تھے یہ چیز وہاں کھڑے کچھ لوگوں سے دیکھی نہیں چاہتی اس لیے وہ لوگ انہیں مرنے کے لیے اس کے سامنے آتے ہیں بڑھ تیاو تیاو ان لوگوں کو چکھما دیکھ کر ان دونوں کو لے کر وہاں سے بھاگتی ہے باہر آنے کے بعد ماسٹر جیتے ہوئے سارے پیسے تیاو تیاو سے لے کر اسے ایک چوننی پکڑا کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تیاو تیاو اپنے ماسٹر کے پیچھے جاتی اس سے پہلے ہی یہ لوگ اس کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک آشاتے ہیں یہ دیکھ کر وہ چنگلان کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے بھاگتی ہے آگے وہ ان لوگوں سے بچنے کے لیے ایک کونے میں جھا کر چھپے ہوئے تھے وہاں پر تیاو تیاو چنگلان کی چسٹ پر اپنا سر رکھ دیتی ہے جس سے چنگلان کی ہارٹ بیٹ کافی زیادہ تیز ہو شادی ہے چنگلان بڑے پیار سے اسے دیکھ رہا تھا تیاو تیاو کی بھی نظر اس پر پڑتی ہے کہ تب ہی چنگلان کے پیٹ سے گڑ گڑ کی آواز آتی ہے وہ اسے کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے تیاو تیاو کہتی ہے کہ تم یہی پر ہی رکو میں سرا دیکھ کر آئی کہ وہ گنڈے بدماش یہاں سے گئے ہے کی نہیں جیسے ہی تیاو تیاو باہر نکلتی ہے تو چنگلان ان کے ایک کو لے کر کھا لیتا ہے جس میں بے ہوشی کا پاورٹر ملایا ہوا تھا تب ہی ان گنڈوں کی نظر تیاو تیاو پر پڑتی ہے وہ اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے تیاو تیاو جیسے ہی چنگلان کا ہاتھ پکڑ کر بھاگنے والی تھی کہ وہ دیکھتی ہے کہ چنگلان تو بے ہوش ہو گیا ہے اس لیے وہ اسے وہیں پر ہی چھپا کر دوسری طرف بھاگتی ہے پر وہ جس طرف گئی تھی وہاں پر تو راستہ ہی بند تھا یہاں پر تیاو تیاو اب بری طریقے سے فش آتی ہے وہ ان کے سامنے کیوں ٹیکٹ کرنے لگتی ہے تاکہ وہ موکے کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ سکے بٹیہ گنڈے اسے چھانے ہی نہیں دیتے اور اس کی کسی بھی چھال میں نہیں آتے وہ لوگ جیسے ہی اسے مرنے کیلئے چھاتے ہیں کہ وہاں پر چنگلان آتا ہے وہ کافی گصے سے اسے کہتا ہے کہ تمہاری حمد بھی کیسے ہوئی میری وائف کو ہٹ کرنے کی یعنی کہ یہ جو چنگلان ہے وہ نارمل چنگلان ہے چنگلان ان سارے گنڈوں سے فائٹ کر کے انہیں وہاں سے بھاگا دیتا ہے دور سے یہ سارا نظارہ زیروی کہ آدمیوں نے دیکھ لیا تھا وہ تو چنگلان کی اس فائٹنگ سکل کو دیکھ کر کافی ڈر جاتے ہیں ان میں سے ایک دوسرے والے کو تھکا دے کر کہتا ہے کہ اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں بچارہ دوسرا والا بندہ بھی ڈرتے ہوئے چنگلان کی طرف چھا رہا تھا یہاں چنگلان تیاو تیاو کی طرف کافی گصے سے دیکھتا ہے وہ زیروی کا بندہ چنگلان کو مارنے کے لئے آ رہا تھا تیاو تیاو کی نظر اس پر پڑتی ہے تو وہ اس پر بے ہوشی کا پاوڈر چھڑکنے والی تھی بٹ انفورشنیٹلی وہ سارا پاوڈر چنگلان پر چھڑک چھاتا ہے تیاو 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 اسے کہتی ہے کہ سوری میں نے یہ چھان بچ کر نہیں کیا بٹ تب ہی چنگلان بے ہوش ہو چھاتا ہے وہاں پر چاور کچھ لوگوں کو لے کر آتی ہے تو زیروی کے بندے وہاں سے بھاگ چھاتے ہیں وہ چنگلان کو اس طرح سے دیکھ کر کہتی ہے کہ ینگ ماسٹر کو گھر لے کر چھاؤ وہ تیاو تیاو اسے کہتی ہے کہ تمہیں چنگلان کی حالت کے بارے میں پتا تھا پھر بھی تم اسے باہر لے کر آئی اگر آج اسے کچھ بھی ہو چھاتا تمہیں تمہیں زندہ نہیں چھوڑتی تیاو تیاو اسے کچھ کہہ باتی کہ وہ وہاں سے چلی جاتی ہے تیاو تیاو سوچتی ہے کہ میری زندگی میں اتنی ساری پرابلمز کیوں ہے مجھے رچ فیملی میں رہنے کو مل رہا ہے چونکہ ہیون کے برابر ہے بٹھ پھر بھی میری زندگی تو نرک بنی ہوئی ہے اگلی سین میں گرانما تیاو تیو کو ڈائٹ رہی تھی وہ اسے کہتی ہے کہ اگر چاور صحیح ٹائم پر نہیں آتی تو پتہ نہیں آج چنگلان کے ساتھ کیا ہو چھاتا وہ اسے اپنی فیملی کے انسیٹر کے ٹیبل کے سامنے لے کر آتی ہے انہیں کہتی ہے کہ تم نے جو بھی گناہ کیا ہے اسے کنفس کرو اور مافی مانگو گرانما کو اتنا زیادہ غصے میں دیکھ کر وہ اسے بتانا چاہتی تھی کہ نرمل چنگلان واپس آ سکتا ہے بٹ گرانما تو اسے بلنے کا موقع ہی نہیں دیتی ان کنٹینیوز لی اسے ڈاٹے ہی چھاتی ہے زیروی کے پانس وہیں دو بندے آ کر کہتے ہیں کہ ہم چنگلان کو نہیں مار سکے اس کا مرشل آرٹ بہت ہی زیادہ اچھا ہے وہ ان گنڈوں کو ہوا میں اچھال اچھال کر مار رہا تھا یہ سن کر زیروی کہتا ہے کہ یہ امپوسیبل ہے پچھلے ایک سال سے وہ سٹوپڈ کی طرح رہتا آ رہا ہے وہ کبھی بھی اپنے نورمل سٹیج میں نہیں آیا تو یہ اچھانک سے کیسے ہو گیا کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ریکور کر رہا ہو یہاں چاور چنگلان کی گیر کر رہی تھی جب اسے ہوش آتا ہے تو وہ پھر سے سٹوپڈ بن گیا تھا وہ چاور سے پوچھتا ہے کہ میری وائف کہاں ہے تو چاور اسے کہتی ہے کہ گرانما اسے پنیشمنٹ دے رہی ہے یہ سن کر وہ اس کے پانچ شانے والا تھا پر چاور اسے روکر کہتی ہے کہ میڈم نے گلتی کری ہے تو اسے سزا ملنی ہی چاہیے آپ اسے روکیے مت بٹ چنگلان تو اسے تھکا دے کر وہاں سے چلا چاہتا ہے ان کہتا ہے کہ مجھے اپنی وائف کو بچانا ہی ہوگا یہ سن کر اسے کافی گصہ آتا ہے چنگلان پر نہیں یہاں گرانما تیاو تیاو کو ابھی بھی ڈرات رہی تھی وہ اسے کہتی ہے کہ تم چنگلان کو گیملنگ ہاؤس کیسے لے کر چاہ سکتی ہو وہ ہماری فیملی کا اکلوتا وارث ہے تمہیں ہماری فیملی کی ذرا سی بھی عزت کی پرواہ ہوتی تو تم یہ نہیں کرتی وہ اسے ڈنڈا لے کر مرنے کے لیے چاہتی ہے پر اس کی حمد ہی نہیں ہوتی اس لیے وہ کہتی ہے کہ تم پوری رات نیل ڈاؤن ہو کر یہی پر ہی رہو گی اتنا کہہ کر گرانما چپ باہر چاہتی ہے تو باہر اس کا سامنا زیروی سے ہوتا ہے وہ اسے کہتی ہے کہ میں نے تمہیں یہاں پر چنگلان کی پروٹیکشن کے لیے رکھا ہے تم ہم سے کس بات کے پیسے لیتے ہو کیا میں تمہیں جھوپ سے نکال دوں گرانما کو اتنا زیادہ غصے میں دیکھ کر تو ایک سیکنڈ کے لیے زیروی کی بھی فرچہ دی ہے اندر اکیلے میں تیاو تیاو کو جار لگ رہا تھا کیونکہ باہر بارش ہو رہی تھی اوپر سے بجلی کڑکنے کی بھی آواز آ رہی تھی جیسے ہی اس کے کمرے میں کوئی آتا ہے تو وہ بینہ دیکھے ہی اسے اس ٹرنڈے سے مارنے لگتی ہے پر یہ تو چنگلان تھا چنگلان رونے لگتا ہے وہ کہتی ہے کہ ماف کرنا مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ تم ہو اگلے سین میں وہ اسے دوائی لگا دے رہی تھی چنگلان ابھی بھی رو رہا تھا تو وہ اسے کہتی ہے کہ پہلے تم کتنے سمارٹ تھے پر اب دیکھو تو تم ایک ایڈیٹ بن گئے ہو چنگلان اسے کہتا ہے کہ تم مجھے ایڈیٹ مت کہو میں تمہارا ہسپنٹ ہوں تو ہسپنٹ کہو وہ کہتی ہے کہ ہاں ہاں ہسپنٹ چنگلان اسے کہتا ہے کہ ویسے مجھے تمہارا ایک سیکریٹ پتا چھلا ہے یہ سن کر تیاو تیاو تو درشادی ہے وہ اسے پوچھتی ہے کہ کیسا سیکریٹ تو وہ کہتا ہے کہ میری فائف بہت ہی سیادہ پیوٹیفل ہے یہ سن کر وہ کہتی ہے کہ اوہ اچھا وہ تو میں ہوں ہی پھر وہ اسے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی دوسرا بھی رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ کیا اس کے ماتھے پر سنگ اور پیچھے پوچھ ہے وہ کہتی ہے کہ ایسا تو کچھ نہیں ہے پر وہ ایک ڈیمن ہے وہ ہمیشہ ہی مجھ پر غصہ کرتا رہتا ہے مجھ پر چلاتا ہے اور مجھے تنگ کرتا رہتا ہے گھورتا تو ایسے ہے جیسے کی مجھے ابھی ہی کھا چھائے گا چنگلان کہتا ہے کہ اگر وہ دوبارہ آئے تو مجھے بتانا میں اسے تمہارے بحاف میں لڑوں گا اور اسے کہوں گا کہ وہ میری تیاو تیاو سے دور رہے تیاو تیاو کو بجلی کڑکنے کی آواز سے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا تو وہ اس کے گلے لکچاتی ہے چنگلان کہتا ہے کہ ڈروں مت میں تمہارے ساتھ ہوں اگر میرے اندر کوئی دوسرا بھی ہے تو ہم دونوں صرف تمہیں ہی پسند کریں گے یہ بات تو تیاو تیاو کے سیتھا دل پر چھا کر لکچاتی ہے تیاو تیاو کو ٹھنڈ لگ رہی تھی تو چنگلان اسے کور کرتا ہے یہ دونوں ایک دوسری کے ساتھ کافی زیادہ خوش تھے پر زیروی خوش نہیں تھا یہاں پر گرانما نے اسے کوئی سزا تو نہیں دی تھی بٹ وہ خود سے ہی کٹنوں کے بل آ کر بیٹھ جاتا ہے تاکہ وہ گرانما کو دکھا سکے کہ وہ ان کے لیے وفادار ہے چاور زیروی سے ملنے کے لیے بروتھل جھا دی ہے جہاں پر وہ اپنی میسٹریس کے ساتھ تھمزی کرنے میں بیسی تھا چاور اسے سیدھا سیدھا پوچھتی ہے کہ چنگلان پر جو حملہ ہوا کیا وہ تم نے کروایا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا پر چاور کو اس پر شک ہو رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو لین فیملی یوسو سیٹی کی سب سے امیر فیملی ہے تو اس کے بہت سارے دشمن ہوگے تو کیا بتا انہی میں سے کوئی ہوگا ویسے بھی مجھے اگر چنگلان کو مارنا ہوتا تمہیں ایک ہی چھٹکے میں اسے مار دیتا چاور اسے کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تیاؤ تیاؤ تمہارے ساتھ ہے اگر تم نے تیاؤ تیاؤ کی اثر یہ چنگلان کو مروانے کی کوشش کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی وہ تو اسے تھمکی دے کر وہاں سے چلی شادی ہے اس کے چھانے کے بعد زیروی کو اس پر کافی غصہ آتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ معمولی سی نوکرانی مجھے تھمکا کر چلی گئی ٹائم آنے تو میں اسے کہیں کا بھی رہنے لائق نہیں چھوڑوں گا پچھلے دس سالوں سے میں لین فیملی میں کام کرتا ہوں میں نے ان کے لیے کیا کچھ نہیں کیا بٹھ پھر بھی وہ لوگ مجھے کتے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں کیونکہ میں ایک انات ہوں اور وہ چنگلان ایک اچھے گھرانے سے بلانگ کرتا ہے اس لیے ہمارے بیچ میں اتنا ڈیفرنس ہے کل رات کھلے میں سونے کی وجہ سے چنگلان کو کولڈ ہو گیا تھا تو تیاوٹیو اسے بے ہوش کر دیتی ہے اور اپنے ماسٹر کے پاس چھانے لگتی ہے وہ سوچ رہی تھی کہ بے ہوشی کے پاوڈر کے سریعے ہی نورمل چنگلان واپس آ سکتا ہے تو ماسٹر نے بے ہوشی کے پاوڈر میں ایسا بھی کیا ملایا ہے مجھے اسے پوچھنا ہوگا جب وہ اپنے گھر شاتی ہے تو آنٹی کہتی ہے کہ تمہارے ماسٹر کل سے گائب ہے لگتا ہے کہ اس کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے تیاوٹیو کہتی ہے کہ آنٹی مزاق کرنے کی بھی کوئی حد ہوتی ہے اس جیسے قدو بٹے کو کون کڈنیپ کرنا چاہے گا آپ ذرا گیملنگ ہاؤس کو چیک کرنا وہ آپ کو وہیں پر ہی ملیں گے اگر وہ واپس آ جائے تو اسے کہنا کہ تیاوٹیو آپ سے ملنا چاہتی ہے اتنا کہ اگر وہ واپس چاہ رہی تھی کہ اس کا سامنا زیروی سے ہوتا ہے زیروی اسے پوچھتا ہے کہ آج کل چنگلان کیسا ہے کیا تم نے اس میں کوئی ابنورمل چیز دیکھی کہ وہ اچانک سے ہی سمارٹ بن گیا تیاوٹیو سمجھاتی ہے کہ یہ زیروی چنگلان کو ہرٹ کرنا چاہتا ہے اور پہلے بھی اس نے اس پر کافی حملہ کروایا ہے اس لیے وہ سیدھا سیدھا اس سوال کا چواب اسے نہیں دیتی اور کہتی ہے کہ آج کلنا چنگلان بہت ہی سیادہ اچھی بھرکتیں کرنے لگا ہے وہ آتی رات میں اٹھتا ہے اور کچن میں جا کر کھانا چوراتا ہے جب وہ واپس آتی ہے تو چنگلان اسے کافی گصے سے پوچھتا ہے کہ تم کہاں پر گئی تھی اسے اس طرح سے دیکھ کر وہ کہتی ہے کہ ماف کرنا میں کہیں بھی نہیں گئی تھی بس اسی منشن میں اتھر اتھر گھوم رہی تھی تیاوٹیو کو لگتا ہے کہ یہ نارمل چنگلان ہے اس لیے وہ اسے کافی ڈڑ رہی تھی بٹ جیسے ہی وہ سمائل کرتا ہے تو اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ تو سٹیپڈ ہے آگے وہ دونوں اسی طرح سے ہسی مزاق کر رہے تھے گران ماں ان دونوں کو اس طرح سے دیکھ کر کافی خوش ہوتی ہے ان وہاں سے چلی شادی ہے آگے ان کے یہاں ماسٹر لیو نام کا بندہ ملنے کے لیے آتا ہے وہ تیاوٹیو کو دیکھ کر کہتا ہے کہ تمہارے ڈیڈ میرے ساتھ ہی کوٹ میں کام کرتے ہیں وہ میری کلیک ہے میں نے اسے پچھلے کافی سالوں سے نہیں دیکھا تو اب وہ کیسے ہیں تیاوٹیو اسے چھوٹی کہانی سنا دیتی ہے شک پھری نکاح اسے دیکھنے لگتا ہے بٹ پھر یہ بات شو نہیں کرتا لیو کے وہاں سے چھانے کے بعد گران ماں تیاوٹیو کو کر کے اکاؤنٹ بک سنبھالنے کو دیتی ہے ان کہتی ہے کہ آج سے تمہیں اسے ارینج کروگی اب بیچاری کو پڑھنا لکھنا تو آتا نہیں تو وہ یہ کیسے کرے وہ سوچتی ہے کہ اگر میں پکڑی گئی تو یہ لوگ تو مجھے چھیل میں ڈال دیں گے اور وہ کمینا زیروی اس چنگلان کو مار ڈالے گا مجھے تو کچھ آتا نہیں اور یہ سٹوپڈ چنگلان میری مدد کرنے سے رہا تو اب میری پاس ایک ہی راستہ بچتا ہے اتنا سوچ کر وہ چنگلان کو بے ہوشی کا پاورٹر کھلا دیتی ہے جب چنگلان اٹھتا ہے تو وہ اپنے نارمل سٹیج میں تھا ان تیاو تیاو نے اسے باندھ کر رکھا تھا وہ اسے دھمکا رہی تھی کہ میں جیسا کرنے کو کہتی ہوں تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا پر اگلی ہی سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ تیاو تیاو بندی ہوئی ہے اور چنگلان آزاد ہے چنگلان اسے پوچھتا ہے کہ بتاؤ تم کون ہو اور تمہیں لین فیملی میں کس نے پھیچا تو وہ کہتی ہے کہ پھر سے وہیں سارے کوئیشن کچھ نیا لاؤ وہ اسے کافی غصے سے دیکھتا ہے تو وہ بتا دیتی ہے کہ مجھے یہاں پر زیروی نے پھیچا ہے اس نے کہا تھا کہ اگر میں ایک سال کے لیے تمہاری برائٹ بننے کا ناٹک کروں تو وہ بدلے میں مجھے ایک ہزار سونے کی مہرے دے گا وہ کہتا ہے کہ اچھا تو تم یہاں پر پیسو کی وجہ سے آئی ہو وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ بات سچ ہے پر تم تو امیر فیملی میں پیدا ہوئے ہو تو تمہیں یہ بات کیسے پتا ہوگی کہ بینہ پیسو کے ایک دن کٹھنا کیسا ہوتا ہے چنگلان اسے پوچھتا ہے کہ تم مجھے شروعات سے پوری بات بتاؤ تو وہ اسی زیروعی کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے ماسٹر کی بنائے ہوئے بےہوشی کے پاوڈر کے سریعے ہی تم واپس آ سکتے ہو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہیں زیروعی نے سہر دیا ہے پر میرا جو بےہوشی کا پاوڈر ہے وہ تمہاری لیے انٹیڈوٹ ہے کہ تبیہی وہاں پر چاور آنے لگتی ہے یہ دیکھ کر تیاو تیاو چنگلان کے اوپر چڑھ کر اسے کس کرنے کا نہ ٹکڑنے لگتی ہے چاور کو یہ سب کچھ دیکھ کر کافی گصہ آتا ہے اور وہ وہاں سے چلی شادی ہے تیاو تیاو کو اپنے اتنے گلوز دیکھ کر تو چنگلان بھی تھوڑا آنکمفرٹیبل ہو گیا تھا تیاو تیاو اسے کہتی ہے کہ یہ جو چاور ہے وہ بھی زیروعی کے ساتھ ملی ہوئی ہے یہ سن کر چنگلان کو کافی برا لگتا ہے کیونکہ اسے چاور پر پورا بھروسہ تھا بٹے چاور پیز زیروعی کی ہی طرح نکلی اسے اتنا زیادہ سیٹ دیکھ کر تیاو تیاو اسے کہتی ہے کہ سبھی لوگ میری طرح پیسو کے لالچی نہیں ہوتے تو تم ایک بار چاور سے بات کر کے تو دیکھو ضرور اس کا کوئی دوسرا ریزن رہا ہوگا اور تم خود کو کبھی بھی اکیلا مت محسوس کرنا میں تمہارے ساتھ ہمیشہ رہوں گی وہ اسے پوچھتا ہے کہ تم میری اتنی مدد کیوں کر رہی ہو تو وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں تم بہت زیادہ ہنسوم اینڈ لولی ہو وہ اسے گھر کر دیکھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں یہاں پر پیسو کی وجہ سے آئی ہوں پر تمہاری فیملی نے مجھے بہت زیادہ اچھی طریقے سے ٹریٹ کیا اس لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں زیروعی مجھے اس کام کے ایک ہزار سونے کی مہرے دے رہا ہے تو تم مجھے دو ہزار دینا میں ہمیشہ ہی تمہاری سائٹ رہوں گی وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ اسے کہتی ہے کہ اب چلو اکاؤنٹ بک کو ارینج کرو کیونکہ مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا اس لیے میں نے تمہیں بلایا یہ سن کر وہ ہسنے لگتا ہے اور بعد میں اسے پڑھنا لکھنا سکھانے لگتا ہے پھر ہم ایک عورت کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی بیٹی کو لے کر کسی سے بچ کر بھاگ رہی تھی تھوڑی دور شانے کے بعد وہ اپنی بیٹی کو کلیف سے نیچے فیک کر کہتی ہے کہ چاہے جو کچھ بھی ہو جائے پر تمہیں زندہ رہنا ہے تبیہی اس عورت کے پانس حملہ ور آ جاتے ہیں انہوں سے مار ڈالتے ہیں ویلی اس سب کو شتیاوتیاو اپنے سپنے میں دیکھ رہی تھی کہ تبیہی چنگلان اسے اٹھا دیتا ہے وہ پھر سے اپنی سٹوپیڈ والی پرسنلیٹی میں آ گیا تھا جب وہ دونوں کھانا کھانے کے لیے چھاتے ہیں تو چاور چان بوچ کر تیاوتیاو کے سپ میں زہر ملا دیتی ہے جس سے وہ مر جائے کیونکہ چاور نے تیاوتیاو کو کل کس کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اس زہر کے کارن تیاوتیاو کو پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے جوکٹر آ کر کہتے ہیں کہ یہ بلکل ٹھیک ہے بس اس سٹمک ایک ہو رہا ہے سبھی کے وہاں سے چھانے کے بعد تیاوتیاو کے پاس چاور آتی ہے انہ دیکھتی ہے کہ یہ مری کی نہیں تیاوتیاو اسے کہتی ہے کہ تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تو مجھے زہر دے کر مارنا چاہتی ہو تو وہ کہتی ہے کہ چنگلان صرف میرا ہے اور میں اسے پسند کرتی ہوں میں نہیں چاہتی کہ تم جیسے فراد لوگ اس کے آنس پانس بھی پھٹکے تیاوتیاو اسے کہتی ہے کہ آج تم نے مجھے جس طرح سے زہر دیا تو کیا کبھی تم نے چنگلان کے ساتھ ایسا کیا تو وہ کہتی ہے کہ ہاں اگر مجھے اس کے ساتھ رہنے کے لیے یہ سب کچھ بھی کرنا پڑے تمہیں یہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں تیاوتیاو اسے کہتی ہے کہ دیکھا نا چاور اچھی لڑکی نہیں ہے اس نے تمہیں ایک سال پہلے زہر دے کر تمہیں پاگل بنا دیا چنگلان کہتا ہے کہ اب چاور بھی بھروسے مند انسان نہیں رہی ویسے تم پر زہر کا اثر کیوں نہیں ہوا تو وہ کہتی ہے کہ بچپن میں ماسٹر نے میرے اوپر کافی سارے زہر کے ایکسپریمنٹ کیے ہیں تو ان چھوٹے موٹے زہر سے میرا کچھ نہیں ہوگا چنگلان کہتا ہے کہ لگتا ہے کہ تمہارے ماسٹر تمہیں اچھی طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے تو وہ کہتی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے ماسٹر میری فکر کرتے ہیں پر ان کا طریقہ تھوڑا الگ ہے وہ اپنے بچپن کے بارے میں اسے بتا رہی تھی کہ تب ہی سٹوپیڈ چنگلان کی پرسنیلٹی اس میں واپس آجھا دی ہے آگے گرانما ان دونوں کو رنٹ کلیکٹ کرنے کے لیے باہر پھیجتی ہے ابتیاوتیاو تو انپڑھے وہ ڈر رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ یہ کام کیسے کرے گی وہ چنگلان کو بےہوشی کا پاوٹر دیتے ہوئے کہتی ہے کہ اگر کوئی خطرہ آئے تو اسے کھا لینا کہ تب ہی وہاں پر خطرہ آجاتا ہے میرا مطلب ہے کہ حملہور آجاتے ہیں تیاوتیاو اکیلی ہی ان سے فائٹ کرنے کے لیے چلی چھاتی ہے کہ تب ہی وہاں پر زیروی کے پھیجے ہوئے گنڈے آتے ہیں پھر تو ان دونوں ہی ٹیم کے بیچ میں فائٹ شروع ہو چھاتی ہے اور تیاوتیاو بیچ میں سے نکل کر چلی چھاتی ہے بٹ پھر بھی کچھ اسیسن اس کا پیچھا کر رہے تھے جیسے ہی وہ تیاوتیاو کو مارنے کے لیے چھاتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر چنگلان آجاتا ہے یعنی کہ اس نے وہ پاوٹر کھا لیا ہوگا وہ تیاوتیاو کو بچانے کے چکر میں خود زخمی ہو جاتا ہے وہ دونوں ان حملہوروں سے بچتے بچاتے ایک گفہ کی طرف آتے ہیں چنگلان اسے کہتا ہے کہ وہ حملہور تمہاری ہی پیچھے آئے تھے اور تمہیں ہی مارنا چاہتے ہیں کیا تم نے حالی میں ہی کسی کو افنٹ کیا تیاوتیاو کہتی ہے کہ میں نے کسی کو نکلی دوائی بیچ دی تھی اور کسی ایکس وائی سیٹ بندے کے پیسے چھرا لیے تھے اور حالی میں ہی میں نے اس کمینے اور چھچھوڑے لو کی پینٹ سب کے سامنے نکال دی تھی چنگلان کہتا ہے کہ تم نے تو بہت سارے کانٹ کیے ہیں یہ سن کر وہ اسے مارنے کے لیے آتی ہے بہت تب ہی وہ اس کا کھاؤں دیکھ لیتی ہے کھاؤں کافی گہرا تھا اوپر سے اس میں سہر بھی لگا تھا تو وہ ماؤت کے ذریعے اس سہر کو نکالنے لگتی ہے یہ چیز چنگلان کو کافی انکمفرٹیبل کر رہی تھی وہ دوائی لگاتی ہوئے اسے ڈاٹتی ہے کہ تمہیں مجھے بچانے کے لیے آگے آنے کی کیا ضرورت تھی تو وہ اسے کہتا ہے کہ تم بھی مجھے بچانا چاہتی تھی اور دیکھو تمہیں بھی چھوٹ لگی ہے تیاوتیو اسے کہتی ہے کہ میں تو ٹھیک ہوں پہلے تم اپنی فکر کرو تو وہ اسے کہتا ہے کہ آگے سے اگر تمہیں کہیں درد ہو رہا ہو تو مجھے بتا دیا کرو تمہیں اس طرح سے سٹرانگ ہونے کا دکھاوا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سن کر تیاوتیو کی ہارٹ بیٹ تیز ہونے لگتی ہے کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی کسی نے اس کی اس طرح سے کیر نہیں کی اگلے سین میں وہ اس کی ڈریسنگ کر دے رہی تھی تیاوتیو کو اپنے اتنا کلوز دیکھ کر چنگلان اسے کس کرنے والا تھا کہ تب ہی وہاں پر اس کے سرونٹ انہیں ڈھونٹے ہوئے آجاتے ہیں اگلے سین میں وہ دونوں گھر میں تھے تیاوتیو سوچتی ہے کہ مجھے چنگلان سے پیار ہونے لگا ہے بٹ میں تو ایک فیک ہوں مجھے اس طرح کے سپنے نہیں دیکھنے چاہیے چاور کو چھپتہ لگتا ہے کہ چنگلان سکھ میں ہوا ہے تو وہ اسے دیکھنے کے لیے چھاتی ہے پر راستے میں ہی اسے گرینما روکتی ہے وہ اسے کہتی ہے کہ تم وہاں پر نہیں چھا سکتی کیونکہ وہ دونوں میریٹ ہے مجھے پتا ہے کہ تم چنگلان کو کافی لمبے ٹائم سے پسند کرتی ہو اگر میں تمہیں اس کی کونکیوبائن بھی بنا دو پھر بھی مینجن تمہاری مالکن رہے گی اتنا کہہ کر گرینما وہاں سے چلی چھاتی ہے چاور خوش ہو کر کہتی ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گرینما مجھے چنگلان کی کونکیوبائن بنانا چاہتی ہے زیروی کے آدمی اس کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ہم تو وہاں پر چنگلان کو مارنے کے لیے ہی گئے تھے پر وہاں کوئی دوسرا ہی گروپ آ گیا یہ سن کر زیروی کہتا ہے کہ پتہ نہیں اس لین فیملی کے کتنے کتنے دشمن ہیں آج تو چنگلان بچ گیا پر آگے نہیں بچ پائے گا اگلے سین میں تیاؤ تیاؤ چنگلان سے کہہ رہی تھی کہ اس دن تم نے کسینوں میں کچھ ٹرکس کھیل کر ہمیں بہت سارے پیسے چتوائے تھے تو یہ ساری ٹرکس تم مجھے بھی سکھاؤ نا چنگلان کہتا ہے کہ بلکل بھی نہیں اگر تم اس کسینوں جیسی جگہ پر دوبارہ گئی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا وہ جگہ کافی زیادہ دینجرس ہیں تو وہ کہتی ہے کہ تم مجھے مت سکھاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں تم نہ اپنے کام سے کام رکھو چنگلان کہتا ہے کہ تم میری ہو اور تم سے چھڑی ہوئی ہر بات میری ہے اب اتنی چیزی لائن کے بعد ایک کسنگ سن تو بنتا ہی ہے کہ تب ہی وہاں پر چنگلان کی چھوٹی بہن آ کر تیاؤ تیاؤ سے کہتی ہے کہ تمہیں گران ماں بلا رہی ہے آگے گران ماں تیاؤ تیاؤ سے کہتی ہے کہ تم دونوں کی شادی کو ہوئے تین مہینے ہو گئے پر ابھی تک تم پریگننٹ کیوں نہیں ہوئی میں کافی اولڈ ہوں تو میں کبھی بھی مر سکتی ہوں پر مرنے سے پہلے مجھے اپنے پوتے کو دیکھنا ہے یہ سب کچھ سن کر تیاؤ تیاؤ تو وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی پر گران ماں تو اس کی پیچھے ہی پڑشاتی ہے ڈاکٹر سے چیک کرانے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ تیاؤ تیاؤ اور چنگلان نے تو ابھی تک کچھ کیا ہی نہیں یہ چھان کر گران ماں تھوڑی ڈسپوائنٹ ہوتی ہے آگے وہ چنگلان کے لیے کونکیوبین کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ وہاں پر چاور آتی ہے وہ چاور کو کہہ دیتی ہے کہ وہ چنگلان کی شادی اسے چھلی ہی کرا دے گی کیونکہ اسے تو بس لین فیملی کا وارش چاہیے پھر ہم ایک سسپیشس انسان کو دیکھتے ہیں وہ ساری حملہور اس کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ ماسٹر ہم مینگچن کو مرنے کے لیے ہی گئے تھے پر بیچ میں چنگلان آ گیا اس کا مرشل آرٹ بہت ہی زیادہ اچھا ہے ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بس سٹوپیڈ بننے کا نٹ کر رہا ہے اصل میں وہ ہے نہیں وہ سسپیشس انسان یہ سن کر کہتا ہے کہ یہ چنگلان تو کچھ زیادہ ہی انٹرسٹنگ ہے اگلے سین میں ان کا فیملی ڈینر چل رہا تھا چنگلان ابھی اپنے سٹوپیڈ والی پرسنالیٹی میں تھا گران ماں یہاں پر انناؤنس کرتی ہے کہ وہ چلی ہی چاور کی شادی چنگلان سے کرا دے گی یہ سن کر تیاوتیوں بلکل بھی خوش نہیں ہوتی وہ شادی کے لیے منع کرنے والی تھی کہ چنگلان ہاں کہتا ہے کیونکہ چاور کے ساتھ اسے کھلنے میں مزا آتا ہے زیرو ای پی وہیں پر ہی تھا وہ بیچ میں ٹپک کر کہتا ہے کہ چنگلان اور منچن کی شادی کو ہوئے بس تین مہینے ہی ہوئے ہیں اگر آپ ایسے میں چنگلان کے لیے کونکیوبائن لاتی ہے تو لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے یہ صحیح نہیں ہے ہماری ہی فیملی کا نام بدنام ہوگا تو آپ صرف پھر سے ایک بار سوچیں گرانما کہتی ہے کہ تم نے تو ٹھیک کہا وہ شادی کو ڈیلے کر دیتی ہے تیاوتیوں ان ساری چیزوں سے ناراض ہو کر اپنے کمرے میں آ کر اکلے میں ہی ٹرنک کرنے لگتی ہے کہ وہاں پر چنگلان آتا ہے تیاوتیوں اسے کہتی ہے کہ جھلی صرف وہ ٹرنک کرو اس نے پہلے ہی اس ٹرنک میں بے ہوشی کا پاوٹر ملایا ہوا تھا چاور کو بہت ہی زیادہ غصہ آ رہا تھا زیروی اس کے پانس آ کر کہتا ہے کہ گرانما کی ذریعے تم چنگلان سے شادی کرنا چاہتی ہو تاکہ تم بعد میں تیاوتیوں کو ہٹا کر چنگلان کی لیگل وائف بن سکو پر ماف کرنا میں نے تمہارا یہ سویٹ سا پلین خراب کر دیا دوسری طرف چنگلان کو ہوش آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تیاوتیوں پلیس مجھے ماف کر دو وہ میری سٹیپڈ پرسنالیٹی تھی تو تم سمجھنے کی کوشش کرو پر تیاوتیوں اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتی ان وہاں سے ڈرنکس کرتے ہوئے گھر کے باہر شادی ہے تو چنگلان اس کی پیچھے پیچھے آتا ہے وہ کہتی ہے کہ تم مجھے فالو مت کرو اتنا کہہ کر وہ آگے چلی شادی ہے پھر کہتی ہے کہ میں نے تو بس اسے ایک بار کہا کہ مجھے فالو مت کرو پر اس نے تو اس بات کو سیریس ہی لے لیا تیاوتیوں پر کوئی حملہ وردور سے ہی نظر رکھے ہوئے تھا کہ چنگلان آ کر اسے پکڑ لیتا ہے وہ اسے کچھ پوچھ پاتا کہ تم کون ہو اور تمہیں کس نے بھیجا کہ وہ وہی پر ہی سوسائٹ کر لیتا ہے تیاوتیوں اپنے ماشٹر کے گھر پر شادی ہے پر وہاں پر کوئی نہیں تھا اس لیے وہ پیڑ پر بیٹھ شادی ہے ان چنگلان کو گالیا دینے لگتی ہے کہ تب ہی وہاں پر چنگلان آتا ہے وہ کہتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو میں تو تمہاری فیک وائف ہوں یہ جو تمہارا ٹوکن ہے وہ تم اپنی اصلی والی منچن کو دے دینا چنگلان کہتا ہے کہ میرے لیے یہ ٹوکن کوئی بھی معنی نہیں رکھتا کیونکہ میرے لیے تو صرف اور صرف تم ضروری ہو مجھے دوسری لڑکیوں میں کوئی بھی انٹرس نہیں ہے میں جسے پسند کرتا ہوں جس کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں وہ تم ہو اتنا کہ اگر وہ اسے آئی لف یو کہتے ہوئے حق کرتا ہے تیاؤ تیاؤ بھی اس کے اس کنفیشن سے پگل کر اسے ماف کر دیتی ہے وہ دونوں بس کس کرنے ہی والے تھے کہ تیاؤ تیاؤ اسے روک کر کہتی ہے کہ پر تمہاری شادی تو مینجن سے ہونے والی تھی نا یہ سن کر چنگلان اسے پھر سے وہیں پر ہی شادی کرتا ہے اور وہ دونوں وہیں پر ہی اپنی فرسٹ نائٹ سپین کرتے ہیں اگلے دن ماسٹر ان دونوں کو کافی گسے سے گھڑ رہے تھے اور یہ دونوں اپنے کپڑے وغیرہ ٹھیک کر رہے تھے ماسٹر اسے کہتے ہیں کہ میں نے تو سنا تھا کہ تم بے وکوف ہو پر تم تو بلکل ٹھیک لگ رہے ہو یہ سن کر تیاؤ تیاؤ اس کا کان پکڑ کر کہتی ہے کہ آپ اب بے وکوف کسے کہہ رہے ہیں آنٹی ہمیشہ تو تیاؤ تیاؤ کی سائیڈ رہتی ہے پر اس بار ماسٹر کی سائیڈ لیتی ہے تو تیاؤ تیاؤ کو تھوڑا عجیب لگتا ہے آنٹی اسے کہتی ہے کہ میں پرگننٹ ہوں یہ چان کر تیاؤ تیاؤ ان دونوں کے لیے کافی خوش ہوتی ہے جانے سے پہلے ماسٹر چنگلان کو اس کی بیماری کے لیے تھوڑی میڈیسن دیتے ہیں اگلے سین میں یہ لوگ لین فیملی کے بسنس رائیول سے ملنے کے لیے آتے ہیں یہاں پر زیروی پی تھا زیروی چاہتا تھا کہ وہ چوڑی چھپ کے لین فیملی کی تھوڑی زمینیں اسے بیش دے پر ایسا ہو نہیں پاتا چنگلان زیروی کے سامنے خود کو ریول کرتا ہے کہ وہ بلکل ٹھیک ہے یہ چان کر زیروی کے ہوش اڑتے ہیں چنگلان اسے پکڑنے کا آرڈر دیتا ہے تو زیروی وہاں سے پھاک کر چلاشاتا ہے آگے چنگلان نے لین فیملی کا بسنس سنبھال لیا تھا تیاؤ تیاؤ آ کر اسے کہتی ہے کہ آج کل تو تم مجھے ٹائم ہی نہیں دے رہے تو وہ کہتا ہے کہ ماف کرنا مجھ پر کام کا برٹن ہے وہ اسے گفٹ میں چیٹ دیتا ہے یہ دیکھ کر وہ کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے زیروی وہاں سے بچ کر اپنی مسٹرس کے پاس آیا ہوا تھا اس کی مسٹرس اسے سمجھاتی ہے کہ تم لین فیملی کے پیچھے اتنا کیوں پڑے ہو اب تم وہاں سے بچ کر پھاگ آئے ہو تو ہمیں یہاں سے کہیں دور شاہ کر اپنی زندگی کی نئی شروعات کرنی چاہیے زیروی اسے کہتا ہے کہ تم جھانا چاہتی تھی نا کہ میں لین فیملی سے اتنا اوبزسٹ کیوں ہوں تو سنو جنگلان کے ڈیڈ ہی میرے بائیولوجیکل ڈیڈ ہے پر میں ایک ویشہ کا بیٹا ہوں اس لیے ان لوگوں نے مجھے نہیں اپنایا ان لوگوں کو تو یہ تک نہیں پتا کہ میں کون ہوں زندہ ہوں یا پھر مر گیا ہوں آج جو ساری چیزیں جنگلان کی ہے وہ چیزیں آتھی میری بھی ہونی چاہیے پر نہیں وہ لوگ تو مجھے کتے کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں تب ہی وہاں پر شاور آ کر اسے ہاتھ ملانے کی بات کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ تم پھر سے اس زہر کے سریے چنگلان کو بے وکف بنا دو ان اسے مجھے دے دو اور باقی ساری لین فیملی کی چیزیں تم رکھ لو زیروی اسے کہتا ہے کہ پر میں تمہاری بات کیوں مانوں تم تو ہمیشہ سے ہی اس چنگلان کے ساتھ تھی شاور اسے کہتی ہے کہ میں نے اپنے کنیکشن کو یوز کرا کر گرانما اور چنگلان کی چھوٹی بہن کو کڈنیپ کر لیا ہے وہ زیروی کو لے کر اس شکے پر آتی ہے تو گرانما اسے کہتی ہے کہ تم دونوں کو بچپن سے ہی لین فیملی نے رکھا پر بدلے میں تم لوگ کیا کر رہے ہو زیروی کو گرانما پر کافی گصہ آ رہا تھا وہ کہتا ہے کہ آپ چھانتی بھی ہے کیا کہ میرے پیرنس کون ہے پر چھوڑو اس بات کو اب اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کیونکہ لین فیملی کا سب کچھ اب میرا ہونے والا ہے یہ سن کر گرانما کہتی ہے کہ اچھا تو لین فیملی نے اپنے گھر کے اندر آستین کے ساپ کو پال کر رکھا تھا تم نے ہی چنگلان کو بے وکوف بنایا نا تاکہ تم بعد میں لین فیملی کی چائدہ تھڑپ سکو یہ سن کر وہ کہتا ہے کہ ہاں پر چنگلان کو بے وکوف میں نے نہیں پر چاور نے بنایا تھا یہ سن کر چاور بھی کنفس کر لیتی ہے کہ ہاں یہ سب کچھ اس نے ہی کیا ہے آپ شروعات سے ہی چانتی تھی کہ مجھے چنگلان پسند ہے پر پھر بھی آپ نے اس کی شادی کسی دوسری لڑکی سے کرا دی ایک ایسی لڑکی چونکہ فراڈ ہے زیروی کہتا ہے کہ وہ اصلی منگچن نہیں ہے اس کا نام تیاؤ تیاؤ ہے اور میں نے اسے پیسے دے کر ہائر کیا ہے یہ سن کر گرانما کو ایک چھٹکہ سا لگتا ہے زیروی زبردستی اسے کوئی میڈیسن کھلا دیتا ہے اگلے سین میں چاور گرانما کو لے کر گھر واپس آتی ہے یہاں پر وہ کافی زیادہ اچھی برطاف کر رہی تھی مانو جیسے وہ چاور کی کوئی کت پتلی ہو گرانما تیاؤ تیاؤ سے کہتی ہے کہ مجھے پتا لگ گیا ہے کہ تم ایک فراڈ ہو تو تم ہماری لین فیملی سے نکل چھاؤ وہ اپنے سرونٹ کو آرڈر دیتی ہے کہ اسے کچھ پیسے دیکھ کر یہاں سے رفا دفا کر دو پر تیاؤ تیاؤ کہتی ہے کہ مجھے پیسے نہیں چاہیے میں چنگلان کو پسند کرتی ہوں تو مجھے اس کے ساتھ رہنا ہے چنگلان بھی تیاؤ 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 کا ساتھ دیکھ کر گرانما کو سمجھانے کی ٹرائے کرتا ہے پر گرانما کہتی ہے کہ یہ ایک چھنگلے لڑکی ہے جس کا کوئی بھی بیکراؤن نہیں ہے مجھے اپنی لین فیملی کے لیے ایسی بہو نہیں چاہیے اسے کہو کہ پیسے لے کر یہاں سے چلی شائے چنگلان کہتا ہے کہ آپ اس لین فیملی کی بہو کنسیڈر کرے یا نہ کرے مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا بھلے ہی یہ مہنچن نہ ہو پر اب یہ میری وائف ہے چنگلان تیاؤ تیاؤ کا ساتھ دے رہا تھا یہ چیز گرانما سے دیکھی نہیں چاہتی وہ تیاؤ تیاؤ کو تین سو کڑے مارنے کی سزا دیتی ہے تیاؤ تیاؤ اس پنیشمنٹ کو ایکسپٹ کرتی ہوئے کہتی ہے کہ میں نے گلتی کی ہے تو مجھے سزا ملنے ہی چاہیے جب تیاؤ تیاؤ کو مار رہے تھے تو چنگلان اس کے سامنے آشاتا ہے پر گرانما تو پھر بھی رکنے کا نام ہی نہیں لیتی اسی دوران چنگلان کے ماتے پر چھوڑ لگتی ہے جس سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اس کے بے ہوش ہونے کے بعد گرانما تیاؤ تیاؤ کو کچھ پیسے دے کر گھر سے نکال دیتی ہے پر تیاؤ تیاؤ ان پیسوں کو نہیں لیتی چاور چنگلان کے ساتھ تھی وہ سوچتی ہے کہ اس بار میں نے چنگلان کو پھر سے وہیں والا زہر کھلا دیا ہے تو وہ پھر سے بے وکوف بن جائے گا تیاؤ تیاؤ اپنے ماسٹر کے گھر پر رہنے کے لیے آ گئی تھی وہ اسے کہتی ہے کہ چنگلان کو چھوڑ لگی ہے تو مجھے اسے دیکھنے کے لیے اچھانا ہے پر ماسٹر اسے کہتے ہے کہ اب سے تم وہاں پر نہیں چھوگی پر تیاؤ تیاؤ کو کون روک سکتا ہے وہ رات میں دیوار کھوڑ کر چنگلان کے گھر پر شادی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ چنگلان پھر سے اپنے سٹوپڈ والی پرسنالیٹی میں آ گیا ہے چاور جیسے ہی چنگلان سے تھوڑی دور ہوتی ہے تو تیاؤ تیاؤ اس کے پاس آ کر اسے نارملی باتیں کرنے لگتی ہے پر چنگلان اسے کہتا ہے کہ تم کون ہو تو وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری وائف ہوں چنگلان اسے کہتا ہے کہ میری شادی چلی ہی چاور سے ہونے والی ہے تو وہیں میری وائف ہے اور میں اسی سے ہی پیار کرتا ہوں میں تمہیں نہیں چانتا کہ تم کون ہو چنگلان کی ایسی باتیں سن کر تیاؤ تیاؤ سمجھ جاتی ہے کہ اس کا میمری لانسٹ ہوا ہے وہ اسے اپنا چھٹ دکھاتی ہوئے کہتی ہے کہ تم پرانی باتیں یاد کرنے کی کوشش کرو پر چنگلان اس بریسلیٹ کو فیک دیتا ہے ان کیاتا ہے کہ میں تمہیں نہیں چانتا تو تم یہاں سے نکل چھاؤ تیاؤ تیاؤ تو پھر بھی نہیں چھاتی تو یہ دیکھ کر چنگلان چاور کو بلانے لگتا ہے جیسے ہی چاور وہاں پر آنے والی تھی تو تیاؤ تیاؤ وہیں پر ہی چھپ جاتی ہے ان دونوں کو اس طرح سے لویڑوی باتیں کرتے دیکھ کر تیاؤ تیاؤ کو تو رونا ہی آچاتا ہے وہ گھر شانے کے بعد بھی رو ہی رہی تھی اس نے اپنا حال بلکل دیوتاس جیسا بنا لیا تھا اگلے دن سیروئی چنگلان کو لے کر باہر چاہ رہا تھا تو چاور آ کر اسے روکتی ہے وہ کہتا ہے کہ گرانما اور اس کی چھوٹی بہن کو ہم نے پہلے ہی لاک کر کے رکھا ہے اگر لین فیملی کا کوئی میمبر باہر نہیں گیا بسنس کے معاملے میں تو ان لوگوں کو شک ہو جائے گا اس لیے میں چنگلان کو لے کر باہر چاہ رہا ہوں ولی یہ تو بس سیروئی کا ایک بہانہ تھا اسے تو چنگلان کی بیزتی کروانی تھی وہ چنگلان کو لے کر کسی ریسٹورنٹ میں آتا ہے ان وہاں چھا کر اس پر پرینک کرتا ہے جس سے سب کو پتہ لگ چھاتا ہے کہ یہ پاگل ہے وہ سبھی لوگ اسے پاگل پاگل کہہ کے بلانے لگتے ہیں ان اسے کافی ٹوٹشر کرتے ہیں چنگلان ان سبھی سے ڈر کر وہاں سے بھاگ چھاتا ہے یہ سارا نظارہ دیکھ کر زیروئی کو تو بڑا مزا آ رہا تھا اگلے سین میں وہ اپنی میسٹرس کے ساتھ تھا وہ اسے کہتا ہے کہ آج مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ یہ چنگلان پوری طریقے سے پاگل ہو گیا ہے تو میں چھل دی ہی اس کو اپنے راستے سے ہٹا دوں گا تو اس کی میسٹرس کہتی ہے کہ پر یہ تمہاری ہی فیملی ہے کہ تم اپنی ہی فیملی کو مارنے والے ہو زیروئی اس پر کافی گصہ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تمہیں ان لوگوں پر بڑی دیا آ رہی ہے ویسے تم مجھے مت سکھاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں تب ہی وہاں پر چاور آ کر اسے لڑنے لگتی ہے کہ تم نے چنگلان کے ساتھ ایسا کیوں کیا تو وہ کہتا ہے کہ تم نہ اب مجھ سے ٹھیک سے بات کرو ورنہ میں تمہیں اور تمہارے اس پاگل چنگلان دونوں کو ہی اپنے راستے سے ہٹا دوں گا دوسری طرف دیاو دیاو کو ایک لیٹر ملتا ہے اسے پڑھ کر دیاو دیاو کافی زیادہ شوکڈ ہوتی ہے پہلے ہم نے جس سسپیشس انسان کو دیکھا تھا وہ دراصل میں ماسٹر لیو ہی تھے ماسٹر لیو کے پانس زیروی آ کر کہتا ہے کہ تمہارا مقصد اور میرا مقصد سیم ہے تو ہمیں ہاتھ ملا لینا چاہیے ماسٹر لیو کو تو لین فیملی کی بربادی چاہیے تھی اس لیے وہ زیروی کے ساتھ مل جاتا ہے اگلے دن فوتو نو یوزو سیٹی کے سب ہی بڑے بڑے لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں زیروی ان سے کہتا ہے کہ گرینما بیمار ہے چنگلان پاگل ہو گیا ہے اس کی منٹل کنڈیشن کچھ ٹھیک نہیں ہے ماسٹر لیو چنگلان کو سب کے سامنے لا کر کہتا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لیشئے یہ لڑکا سچ میں پاگل ہو گیا ہے چنگلان کی حرکتوں کو دیکھ کر سبھی لوگوں کو زیروی اور ماسٹر لیو کی باتوں پر یقین ہونے لگتا ہے ماسٹر لیو جیسے ہی اننونس کرنے والے تھے کہ آج سے زیروی لین فیملی کا ہیٹ ہے کہ تبیہ ہی وہاں پر تیاؤتیا اور ماسٹر گرینما کو لے کر آ جاتے ہیں گرینما تو آتے ہی سیدھا زیروی کی چھٹی کر دیتی ہے ماسٹر لیو یہ دیکھ کر ان پر حملہ کرنے کو کہتا ہے تو چنگلان آ کر انہیں بچا لیتا ہے جس سے سبھی لوگوں کو پتہ لکچاتا ہے کہ یہ دونوں چھوٹ بول رہے ہیں گرینما بلکل ٹھیک ہے اور چنگلان بھی سٹیبل ہے ایک فلیش بیک میں ہمیں دکھایا چاہتا ہے کہ ماسٹر چنگلان کو مینگچون کی ماں کا لیٹر دیتے ہیں اس لیٹر کو پڑھنے کے بعد چنگلان سمجھ جاتا ہے کہ تیاؤ تیاؤ ہی مینگچون ہے اس نے انجھانے میں ہی صحیح پر ایک صحیح لڑکی سے شادی کی ہے ماسٹر اسے کچھ میڈیسن دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس بار میں نے ایک ایسا انٹیٹوٹ بنایا ہے جس سے کیسا بھی ظاہر ہو تم پر اصل نہیں ہوگا یعنی کہ ابھی تک چنگلان سٹوپڈ بننے کا بس پریٹینڈ ہی کر رہا تھا اصل میں تو وہ بلکل ٹھیک تھا کچھ دنوں کے بعد چنگلان کو اسی شادی والے ٹوکن میں سے ایک چھوٹا سا لیٹر ملتا ہے اس میں تیاؤ تیاؤ کی ماں نے لکھا تھا کہ اس ماسٹر لیو نے بہت سارے کرائم کیے ہیں تیاؤ تیاؤ کے ڈیڈ اسے ایکسپوز کرنا شادہ ہے پر جب ماسٹر لیو کو اس کے بارے میں پتا چلا تو اس نے ہماری پوری فیملی کو ختم کرنے کی کوشش کی یہ سب کچھ آنے کے بعد چنگلان نے ماسٹر لیو پر انویشٹیگیشن کرانی چالو کر دی پریزنٹ میں ان لوگوں کے بیچ میں فائٹ شروع ہو جاتی ہے اس فائٹ کے دوران سینک آ کر ماسٹر لیو کو اریسٹ کر لیتے ہیں اور اسے اس کی گناہوں کے لیے چیل میں ڈال دیتے ہیں زیرو ای چنگلان کو مارنا چاہتا تھا پر بیچ میں چاور آ جاتی ہے اور وہ مر جاتی ہے زیرو ای بھی کافی زیادہ سکھمی تھا وہ مرنے سے پہلے چنگلان سے کہتا ہے کہ تم میرے سوتیلے بھائی ہو تمہیں شان اور شوقت والی زندگی ملی چپکی مجھے بتر زندگی ملی تمہیں دیکھ کر میرا کھن کھلتا ہے تمہیں مجھے مارنے کا من کرتا ہے یہ سب کچھ کہتے ہوئے اس کی موت وہیں پر ہی ہو جاتی ہے زیرو ای کے کیس میں دیر نہیں ہوئی تھی اگر وہ چاہتا تو وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتا تھا پر اس کی جو یہ چھلان ارشاہ ہے اس نے اس کے دل میں نفرت پیدا کر دی اور وہ برا انسان بن گیا یہاں زیرو ای کی مسٹریس کو بھی یہ نیوز ملتی ہے کہ زیرو ای اب نہیں رہا یہ والا سین یہی پر ہی کٹھ ہوتا ہے آگے ہم ان کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی سیادہ خوش نظر آ رہے تھے گرینما کو تیاو تیاو سی کوئی بھی پرابلم نہیں تھی وہ ماسٹر کو تھنکس کہتی ہے کہ اس نے اتنے سالوں تک مینجن کا ساتھ دیا آگے چنگلان تیاو تیاو کو وہی والا ٹھوکن دیتے ہوئے کہتا ہے کہ میں اسے اس کے ریال آنر کو لوٹا رہا ہوں اس کے بعد یہ دونوں حق کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ ڈراما یہی پر ہی ختم ہوتا ہے اگر یہ کہانی آپ کو اچھ لگی ہے تو آپ اسے اپنے فرنس کے ساتھ ضرور شیئر کرنا اور ویڈیو سے چھانے سے پہلے لائک کرنا مط بھولنا شکریہ